یہ سو روپیہ ہمیں بھیٹ کر رہے ہیں سریمان ستھ پالسی اور سو روپیہ راجیس کمار اور ستھ پالسی ڈرائیور اور راجیس کمار کی طرف سے سو سو روپیہ آئے ہیں یہ ایچار اڈیس ڈبلو چیرو چھو چھوگن یہ نارک موٹر ٹرانسپورٹ پنجبی باگ دلی ان کی طرف سے آئے ہیں سو سو روپیہ ہمارے ستھ پال بھئیہ اور راجیس بھئیہ کی طرف سے لکھا ہے ایک بھولی سنا دیجی کہ ایک لان سنا دیجی ہم ابھی چاہ رہے ہیں ان کا کہیں گاڑی کھڑی ہے کہ ٹرک کھڑا ایک لان سنا ہوں بہت جلدی بول رہے تھے اس گیت کے بارے میں ایک پتنی اپنے پتی کی سکایت کرتی گئی اپنے سہیڑی سے بولی ارے سونے مینی ہمارے نائی ملے پتی بانگے سونے سکی ہمارے نائی ملے پتی ہے سونے مینی ہمارے نائی ملے پتی ہے سونے سکی ہمارے نائی ملے پتی ہے کیسے ہمارے پتی بولی سونو ہمیں پوچھو آرے چاری بجے سے بستر پکرے سگرہ سو گھر رہ بے بولی چاری بجے سے بستر پکرے سگرہ سو گھر رہ بے نائی جگے وہ آٹھا بجے لوکی نلو کوئی جگا بے سونیاں ہمارے نائی ملے پتی بانگے سونے سکی ہمارے نائی ملے پتی ہے ایک بات اور ہے بولی سکایت کرتی بھی اپنے پتی کی ارے می گوری پتی کریا لاغے بگو لاغے دھگا کاؤں گا بولی می گوری پتی کریا لاغے بگو لاغے دھگا کاؤں گا نائی چندہ کرے ہمارے نیے ساما کو پاؤں گا سوئے گا بائے پساری لائی ملے پتی بانگے سونے سکی ہمارے لائی ملے پتی ہے ایک بات اور ہے کیا بولی سنیے ارے ہم سے دونی مر یدہ کی من کدھاس ہے میرے اتنو تو چھوٹو ہے بولی ارے ہم سے دونی مر یدہ کی من کدھاس ہے میرے کیسے دیمان کدھاس ہے لائی سائی رہی تو کگھانے رے اوئی نائی بودھرہ ہمارے نائی ملے پتی بانگے سونے سکی ہمارے نائی ملے پتی ہے سونے میری ہمارے نائی ملے پتی ہے سونے سکی ہمارے نائی ملے پتی ہے خیر چلو آگے بڑے